ری ری لگائی ہوئی ہے اور ابھی مجھے کہہ رہی ہے کہ میں نے ماسا ہو کے دیکھیں مٹی چینج کرنے کا نیا سٹار رومی نے کر دیا اپنے بیل کو سرننگ میں یوٹیو فیملی ہوپ کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں بہت ہی اچھے ہوں گے تو آج ہوگی ہے فزر کی طبیعت تھوڑی سی خراب کل اس کو ہم لے کے گئے تھے باہر شام کے ٹائم میں میرا خیال تھا کہ یہ اتنی سردیوں میں ابھی کہہ رہی کہ مجھے اٹھا لو سردیوں میں بلکل بھی باہر میں اس کو نہیں لے کے گئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو اس کو تھوڑا سا گھما کے لاتے ہیں تو میں نومی اور ایمان اور امان اور اس کی ماما ہم چلے گئے باہر گھومنے کے لئے اور تھوڑی تھوڑی ہوا چل رہی تھی اور اس ہوا کی وجہ سے فجر کو ہو گیا تھوڑا سا خانسی فجر کو خانسی ہو گئی ہے اور اس خانسی کی وجہ سے یہ تھوڑی تھوڑی لیزی بھی ہے تو میں نے اس کو بھی میڈیسن تو دیئی ہے میڈیسن دیئی ہے تو بھی لگ رہا ہے کہ کچھ بہتر ہو رہی لیکن اس کی آنکھیں دیکھیں کتنی نڈھال سی لگ رہی ہیں اور تھوڑی سی یہ پریشان بھی ہے مجھے کچھ بھی آج اس نے نہیں کرنے دیا فجر کے بابا بھی آج کھانے کے بغیر ہی چلے گئے آفیس کیوں کہ یہ مجھے اٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی اب یہ کہہ رہی ہے کہ میری ویڈیو مت بناو مجھے بس گودی میں اٹھالو تو میں نے اس کو گودی میں اٹھالی ہے تو کر دی ہے کول نومی کو کہ نومی جلدی سے آج اور مجھے ناشتہ بنا کے دے جو کیونکہ فجر بلکل بھی ناشتہ نہیں بنانے دی رہی اور دن کے بج گئے ہیں ابھی گیارہ ہم لوگ تو جلدی ناشتہ آج کل کر رہے ہیں کیونکہ فجر کے بابا نے آفیس جانا ہوتا ہے جب ان کے لئے ناشتہ بناتی ہوں تو پھر ان کو آفیس بھیج کے بعد میں اپنے لئے بھی منا لے تو ابھی موسم صحیح ہو گیا ابھی ہم اکٹھے ہی ناشتہ کیا کریں گے تو وہ چلے گئے ہیں آفیس اور میں نے نومی کو کال کیا تو نومی بھی ابھی آ رہی ہے اور میں نے منگوائی ہے نومی سے مولی کہ مجھے آ کے مولی والا پرٹھا بنا دے تو پتہ نہیں ابھی نومی کب آئے گی جب نومی آئے گی تو تب ہی ہم کریں گے ناشتہ کیونکہ فجر تو میں جب بالکل بھی انہی پاس سے لگنے شروع ہو گئے ہیں تو شاید جب بال بڑھ رہے ہوتے ہیں بچوں کے تو تب ایسے ہی لگتے ہیں تو جتنی مرضی میں ان کو ٹھیک کروں لیکن یہ پھر بھی بکھرے بکھرے سے لگتے ہیں لیکن میں چاہ رہی تھی کہ اس کے بال نہ کٹوا ہوں فجر کی آ رہی ہے ماسو اس منت کے لاسٹ میں اور جیسے ہی ماسو آئے گی مجھے لگتا ہے ماسو اس کی کٹنگ کر دے گی کیونکہ وہ کہتی ہے کہ بچوں کے کٹنگ کرتے ہی رہنا چاہیے تاکہ ان کے بال جو ہیں تھوڑے موٹے ہیں دیکھیں فجر کے بال تھوڑے سے بریک ہیں یہ بھی ہے بھی تو چھوٹی نا جیسے جیسے بڑی ہوگی اس کی کٹنگ ہوگی اور اس کے بال پھر ہو جائیں گے مٹی مٹی تو فجر مجھے لگتا ہے کہ اپنی برڈے تک تو بال ہم نہیں کٹنے دیں گے ماسو کو لیکن جب فجر کی برڈے اوور ہو جائے گی پھر کریں گے بال یہ دیکھو آگے کر کے تو ابھی لگ رہا ہے جیسے کچھ بہتر ہو رہی ہے صبح صبح تھوڑا سا کر رہی تھی رین 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 تو میں کچھ بھی نہیں میں نے کیا بس میں نے جسٹ وہ اس کے بابا کی ورزائی فولڈ کر کے ادھر سپاہ سی چیئر پہ رکھ دیا اس کو بھی نہیں اٹھایا ابھی جب اس کی ماسو آ جائے گی تو پھر ماسو اس کے پاس بیٹھے گی تو میں گھر کے سارے کام کر لوں گی لیکن فیل حال اس نے مجھے کچھ نہیں کرنے دیا اور دن کے ابھی بج رہے ہیں تقریباً بارہ تو ابھی بارہ بجے یہ تھوڑا سا کھیلنا شروع ہو گئی ہے تو میرے لیے بھی یہی کافی ہے کہ یہ کھیلنا شروع ہو گئی ہے صبح صبح اٹھتے ہی تھوڑی لیزی تھی ابھی ٹھیک ہو گئی ہے آگی ہے نومی اور نومی نے ٹھالیا فجر کو فجر تو نومی کو دے کے کھیل گئی ہے اور ابھی اس کے ساتھ کرنا شروع ہو گئی باتیں اور ابھی لگ رہا ہے کہ فجر بالکل ٹھیک ہو گئی نومی صبح سے اتنے زیادہ یہ تنگ کر رہی تھی بس ری 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 اب تجھے دے کے لیے ماما کو بائے بائے کر دو چلے جلدی بائے کر نہیں ماما کو بائے بائے نہیں پہلے تو مجھے ناشتہ بنا کے دے گی پھر جائے گی او مائے گوڈ او مائے گوڈ آپ نے مجھے بالا کیوں کیوں بالا کیوں کیوں لیٹ کیوں ہو گئی ہے اس نے مارا ہے کیوں لیٹ آئی ہے بابا تو بھی ہیو نا بولا میری ماما کو ناشتہ بھی بنا کے دو اب ماما پاس جاؤ میں آتا گونڈو اور ایڈی باؤں اپنی بی بی کے لیے چلو جاؤ پھر ناشتہ بنا دو میں اس کو لے کے ابھی تھوڑی دیر لیٹ ہوں گی چلو آجا فجر رضائی میں آجا ایلو فجر کی ماما جی میں فجر کے لیے چیز لے رہی ہوں کونسی چیز او فجر کے لیے لے کے آئی ہوں واو اچھا تینک یو فجر تو اپنی نانوں کے گھر گئی ہوئی ہے چلو کوئی بات نہیں جب آئے گی میں اس کو بتاؤں گی ایشمل آپ کی لیے چیز لے کی آئی تھی اوکے آجا پھر میرے پاس ہی آجا ایشمل آج آپ سکول کیوں نہیں گئے چھٹی چھٹی ہی تھی کس چیز کی ممہ نے کروائی تھی ممہ نے کروائی تھی آپ تو بڑے ہو گئے ایشمل بال آپ کے بڑے ہو گئے آنکھوں میں پڑ رہے اوہ لائنر بھی لگایا آپ کو بڑے سندر لگ رہے ہو کس نے لگایا ہے ممہ نے آنکھوں پہ لگایا ہے آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کرو یہ دیکھو لائنر لگا ہوا ہے اس کی کیوٹسی بی بی کے آپ تو بڑے پیارے لگ رہے ہو ممہ نے مجھے پیار اوکے فجر کی لیے لائے ہو کیا اپنے لیے لائے ہو فجر کی لیے وہ لائے ہو چوکلیٹ تو اپنے لیے کیا یہ آپ تو کہہ رہے تھے اچھا یہ کھٹا ہے اس لیے اس لیے فجر کے لیے نہیں ہے آپ تو انٹر ہوتے ہیں کہہ رہے تھے یہ میں اس لیے لے کے آئی ہوں نہیں یہ فجر کے لیے سارا کچھ لے کے آئی تھی اور کھڑیوں کے پھوٹ دی کھا گئی سارا کچھ کیا ہوا مو کی بن گیا ہے چسکا لگ جاتا ہے ان سے تو چسکا لگ جاتا ہے ان سے تو یہ کھا رہے ہو اتنے کھٹے ہیں یہ چسکا لگ جاتا ہے ان سے تو ہاتھ ہے ہاں پھر کیا کرتی ہو امکر دیدی ایک بار دارتی اسکے چپلے مار چپلے دیدی تو آپ سے اتنی بڑی ہے تو آپ اس کو کیوں مارتی ہو مار پا پا اتنی میاں میاں سپیار کرتیا میاں میاں دارتیا میاں پا پا اتنی اسکے ایک مار دیا اچا پا پا کیا تیک اسکے مار دیکھ دو نہیں ماما پا پا دو نہیں کہتے کہ بار دے بڑی کے بڑی بہن کو تو نہیں مارنا چاہیے اب ماما پا پا کیا بار تو مارنا چاہیے اچھا پھر تو خوب مارا کرو لوہے کے ہاتھ کے ساتھ تو کسی دن اس کے لوہے کے ہاتھ لگ گئے آئی زور سے تو اس کو کچھ ہو گیا تو پھر بہن کان سے لو گئے میں ہوتا بتا ہوں کہ سماتی ہو ہاں ایسی بس کام کرنے کے بعد میں یہاں پر آئی تھی ان فصلوں کو دیکھنے کے لئے کیونکہ جب بھی میں فری ہوتی ہوں تو ان فصلوں کو ان گرینری کو دیکھتی ہوں اور بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہوں تو میں صبح سے دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر جو لوگ ہیں یہ فصل میں کام کر رہے ہیں اور آج یہاں پر لگی ہوئی ہے یہ میتھی اور میتھی کو کٹ رہے ہیں اور بہت سارا کام ہو رہا تھا ابھی تو یہ کام ہو گئے ہیں صبح جب میں یہاں پر کپڑے دو کر ڈالنے آئی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ یہاں پر بہت سارے بچے بھی ساتھ ہیلپ کروا رہے تھے اور بھڑے بھی سارے مل جل کر کام کر رہے تھے تو دیکھیں انہیں صبح سے لے کر اب تک کتنا زیادہ یہ پورے کھیت کو تقریباً خالی کر دیا اور بیچ میں بس تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہے تو یہ میتھی کو ابھی یہاں سے توڑیں گے کٹیں گے اور کٹ کر پھر منڈی لے کے جائیں گے اور وہاں پر اس کو سیل کر دیں گے اور اس طرح سے میں مجھے یہ کام کرتے ہوئے دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی کہ یہاں پر کتنے پیارے لگ رہے ہیں کتنے گرینری اور پاس میں اتنی فریش سبزی بھی مل جاتی ہے لیکن میں تو کبھی بھی یہاں سے میں نے نئے لی سبزی لیکن ہوتی یہاں پر فریش ہے کافی لوگ یہاں سے لے کر آتے ہیں اور شام کے بچ گئے ہیں چار اور فجر کے بابا بھی تک آج ڈیوٹی سے نہیں آئے تو میں ان کا ویٹ کر رہی تھی اور ویٹ کرتے کرتے ہیں میں نے کہا تو چلو دھوپ میں تھوڑی دیر کھڑے ہوتے ہیں اور دھوپ میں کھڑے ہو کر میں بس اس نظارے کو دیکھ رہی تھی اور اوپر آسمان دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور آسمان آج بلکل صاف شفاف اور بلکل بلو کلر کا ہے اور وہاں پر سورج ڈوبنے کے لئے ریڈی ہو رہا ہے کیونکہ سردیوں میں جلدی ہی سورج ڈوب ہو جاتا ہے تو اب بھی سورج ایک دو گھنٹے کے بعد ڈوب جائے گا یہاں سے وہاں تک جاتے جاتے اور فجر کے کپڑے بھی یہاں پر سوکے بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی ڈالے تھے سوکنے کے لئے یہ والے کپڑے تو اب بھی سوک گئے ہیں تو پہلے میں جاتی ہوں فجر کو لے کے آتی ہوں نانوں کے گھر سے اور پھر آ کے یہ کپڑے اتا رہوں گے ہوتی ہیں جب میں فجر کے بابا بھی آ جائیں گے اور گھر کے سارے کام ختم کرنے کے بعد میں جب یہاں پہ آئی تو میں دیکھ کے حران ہی ہوگی کہ فجر میڈم نے تو بھی پڑھائیاں بھی شروع کر لی ہیں اے اے انگلی رکھ کے پڑھتے ہوتے ہیں انگلی رکھو اے 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 میں نے مجھے بھی نہیں سونے دیا اور خود بھی صحیح سے نہیں سوئی تھی کیونکہ اس کو ہوگیا تھا فلو مجھے کہہ رہی ہے کہ میں نے ماسو کے پاس جانے ہے باہر اتنا زیادہ ٹھنڈ ہے ہوا چل رہی ہے میں تجھے کیسے ماسو پاس لے جاؤں ماسو پاس جانے ہے چلو میں اس کو لے جاتی کیونکہ رات بھی یہ کافی ڈسٹراب رہی ہے تو بار بار اٹھ جاتی تھی سوتے ہوئے بار بار اٹھ جاتی تھی تو میں اس کی ویش ابھی پوری کرتی ہوں حالانکہ باہر ہوا چل رہی ہے اور میرا بلکل بھی ارادہ نہیں ہے اس کو باہر لے کے جانے کا تو یہ دیکھیں اس کا موں نومی شہی ملنا ہے نومی شہی ملنا ہے اوکے لے جاتی ہوں لے جاتی ہوں اور اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ گھر میں اتنا زیادہ رو رہی تھی کتنی ہیپی لگ رہی ابھی رات اس نے اتنا زیادہ تنگ کی ہے یہاں پی آگے کیسے رام سے مزے سے کارٹون دیکھ رہی ہے فجر فجر اور نومی کر رہی ہے یہاں پر صفائی ابھی ہم نے ناشتہ کی ہے ابھی تو ہم چائے کا کوئی موڈ نہیں ہے فجر نہیں ہم نے چاہے پینی نہیں اور اس بیل کو دیکھو ابھی بہسم چینج ہو رہا ہے تو اس کے پتے کتنے نومی سوک گئے ہیں اس لئے نے سوک ہے یہ دیکھو یہاں پہ سارے وگو اور شامو نے کھا لیا ہے اور یہ خراب کر دی ہے آج ہم اس کو ملکے ٹھیک کریں گے وگو اور شامو نے تو بیل کا ستیا ناز کر دیا اور یہ دیکھو اس لئے اوپر سے زیادہ ڈرائی ہوئی ہے یہ دیکھو اس کو اتنا اتنا اندر کر دیں گے تینیاں بھی کھا لیا ہے یہ دیکھو کھینٹنا نا پہ زیادہ ہو جائے گی یہ تو بھیل کیسا تیناس ہو گیا تیرے بگو شامو ہائیں بڑے تیز اس نے اتنا مجھا تنگ کی وقت کبھی سوری تھی کبھی اٹھ رہی تھی اتنی زیادہ تلخیبیں تھی کیونکہ پتہ نہیں اس کی طبیعت کل اتنی خراب تھی اور ابھی یہاں پہ آکے اتنا سیادہ نانوں کے گھر انجوئے کر رہی ہے اور یہ دیکھیں کتنی خوش ہے شاید یہ دو دانت نکال رہی ہے کٹھے ہی اس لیے اس کی ایسی چڑچڑی سی ہو جاتی ہے کبھی کبھی اور ابھی دیکھیں خانسی بھی کر رہی موسم چینج ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے لیکن یہاں تو نانوں کے پاس آکے تو بڑی ہیپی ہے یہ دیکھیں لگتا ہے کہ رات کو یہ بیمار تھی اس کو رات کو خوش ہوا تھا فجر فجر یہ اور ابھی دیکھیں نانوں کے گھر آکے تو اتنی خوش ہو جاتی اتنی ہیپی ہو جاتی ہے نا رومی نے کر دیا اپنے بیل کو صحیح کرنا شروع ابھی موسم صحیح ہو رہا ہے نا تو یہ صحیح بھی ہو جائے گی یہاں پہ یہ جو شاہدیں خراب ہو گئی ہیں ان کو میں کٹ دوں گی اور ان کو اتار دوں گی اور بڑے سیفلی اس کو چار بھائی کھڑی کروں گی اور اس پہ رکھ دوں گی نہیں میں ایسے بھی زمین پہ رکھ لو تو کچھ نہیں ہوتا اس کو نیسے زمین پہ بھی رکھ سکتے ہو کچھ نہیں ہوتا نہیں پھر یہ ٹوٹ جائیں گی شاہدیں آپ کو بتائیں یہ بڑے نازل سے تو نا می یہاں پہ بھی بیل کی کانشانٹ کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ کر رہی ہے اس کو اس کی مٹی چینج کروں گی کانشانٹ بھی کروں گی اور اس کی مٹی بھی چینج کروں گی کانشانٹ دو جا دل کے بعد کیونکہ ساری مٹی چینج کروں گی اور پانی بھی چینج ہو جائے گا رہنے دو مٹی نا چینج کروں یہی رہنے دو کیونکہ ساری جڑے ہوتی ہیں جڑے اگر کٹ گئی تو خراب ہو جائیں گی اور اس طرح نومی نے کر لی اپنی بیل کی صفائی دیکھیں مٹی چینج کرنے کا نیا سٹائل نیا سٹائل اوہ 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 اس طرح پائپ کے اندر پانی لگا کے اس طرح پائپ کے اندر پانی لگا کے یہ ساری مٹی خود بخود نیچے نکل جائے گی اور اوہ پر یہ تازہ مٹی نو میں ساری نکل نا بس خوڑی سی کر لینا آج اس میں جڑے سلی جائیں گی نا پہ نہیں ہے سلی جائیں اس پر نو میں جہاں پہ لے آئی ہے اس کو اور اس میں پانی ڈال کے ساری مٹی نکل واش کر دے گی اور اس میں پھر نئی مٹی ایڈ کر دے گی تاکہ اس کی ساری شاکے جو ہیں نئی مٹی ان میں آجے اور زمارہ سے اس کو پراک نہیں جائے آج کے بھی لوگ میں بس اتنا ہی ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی روٹین کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ